اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سوہیل اختر ہے میں انڈس ہاسپیٹل کراچی میں پروفیسر آف پلمنالوجی کی ایسی سے کام کر رہا ہوں آج میں آپ کو آکسیجن کی کمی کے بارے میں کچھ معلومات فرام کرنا چاہتا ہوں آکسیجن جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک گیس ہے جو ہوا میں موجود ہوتی ہے اور ہم سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ بیماریوں میں اس کی خون میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ ہم سے بہت سے اس کے شکار ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں علم نہ ہو وہ چند بڑی بڑی بیماریاں یا کیفیات جن میں آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے ان کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں ایک تو فوری یعنی ایکیوٹ وقتی ضرورت پڑے اور دوسرا وہ بیماریاں جو کرانک ہوتی ہیں جن میں مستقل بنیادوں پر آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو فوری ضرورت آکسیجن کی جن میں پڑتی ہے اس طرح کی کنڈیشن بے شمار ہیں مثلا نمونیا یا ہارٹ فیلئر جس میں لنگز میں پانی آ جاتا ہے یا کوئی اور انفیکشن جس سے ریسپریٹی فیلئر ہو جائے بلڈ میں آکسیجن کی کمی بہت کم ہو جائے حالیہ کووڈ کے دوران ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو شدید نوعیت کے کووڈ ہوتے تھے اس میں بھی کمی پیدا ہو جاتی تھی اس کے علاوہ کوئی چوٹ لگ جانا جس میں بسلیاں ٹوٹ جائیں یا کوئی بلڈ وغیرہ لنگز میں جمع ہو جائے ان میں بھی وقتی طور پر ضرورت پڑ جاتی ان میں یہ ہے یا دمہ ایستما جس کو کہا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ جب اوریجنل بیماری کا علاج ہو جائے تو اکثر کیسز میں اور پھر آکسیجن کی ضرورت کچھ دنوں کے بعد یا کبھی کبھی ایک دو ہفتے کے بعد نہیں پڑتی جب لنگز نارمل ہو جائیں جس بیماری سے بھی افیکٹ ہوئی دوسری صورت میں وہ کچھ بیماریاں ہیں جو کرانک ہوتی ہیں اور جس میں آکسیجن کی کمی کچھ بیمار لوگوں کو جن کو شدد کی بیماری ہوتی ہے لمبے عرصے کے لیے یا مستقل طور پر ضرورت پڑتی ہے اس میں سرے فہرست کرانک آبسٹرکٹیف پلمانری ڈیزیز یا سی او پی ڈی جس کو کہا جاتا ہے اس کا اردو میں دائمی دمہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سگرٹ پینے کی وجہ سے لنگز جس طرح افیکٹ ہوتے ہیں سراب ہو جاتے ہیں کہ آکسیجن اگرچہ ان کے سانس کی نالیاں تک پہنچ بھی جاتی ہے لیکن اس کا بلڈ میں ایبزورپشن جذب ہو جانا بہت ہی کم ہو جاتا ہے اور مستقل طور پر آکسیجن کی کم ہی رہتی ہے اسی طرح ایک اور بیماری ہے جس کو انٹرسٹیشن لنگ ڈیزیز یا لنگ فائبروسس کا جاتا ہے اس کنڈیشن میں بھی ایڈوانس کیسز میں مستقل طور پر آکسیجن کی ضرورت بہت سے لوگوں کو پڑتی ہے تیسرے ایک بیماری ہے سلیپ اپنیا جس میں سونے کے دوران سانس چند سیکنڈوں کے لیے بار بار رکھتا ہے اور یہ جب پرانی بیماری ہو جائے تو اس میں مستقل طور پر آکسیجن کی کمی اور کچھ کچھ کیسز میں کاربن ڈائک سائیڈ کی زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو یہ تین بیماریاں اور کچھ دیگر ہیں جس میں کائفوس کولیوسز وغیرہ بھی شامل ہیں جن میں مستقل طور پر آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے ہماری باڈی میں آکسیجن کا لیبل جو ہے وہ اسی سے سو ملی میٹرز مرکری تک باڈی مینٹین رکھتی ہے اور اگر اس سے سیونٹی پرسنٹ سیونٹی ملی میٹر سے کم ہو جائے یا سکسٹی ملی میٹر سے کم ہو جائے تو باڈی کو آکسیجن دینی لازمی ہو جاتی ہے یہ ایک ٹیسٹ سے جس کو آرٹیرل بلڈ گیس اسٹیمیشن کہا جاتا ہے جو آرٹری سے لیا جاتا ہے اس میں کابل ڈائک سائیڈ اور آکسیجن کی میجرمنٹ ہوتی ہے دوسرا جو آسان طریقہ ہے جس سے اب سب لوگ واقفی ہیں وہ ہے پلس آکسیمیٹر جو ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے جو انگلی میں یا کان کی لوگوں میں لگا دیا جاتا ہے اور اس سے بغیر کوئی پنکچر کی بغیر کوئی نیڈل لگائے وہ سیچوریشن کو کسی بھی بیماری کی وجہ سے تو وہ نقصان دیا ہوتی ہے اور اس میں آکسیجن لینی پڑتی ہے آکسیجن اگر ہمیں ہماری باڈی کو ایک مناسب مقدار میں نہ ملے تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ اچانک سے انسان کوئی بیمار نہیں پڑتا یا اس کی کوئی مخصوص علامت نہیں ہوتی جس کو آپ سنتے ہی پہچان جائیں کہ یہ آکسیجن کی کمی ہے عمومی طور پر کمزوری ہوتی ہے لوگوں کو نقاہت ہوتی ہے سانس پھولتا ہے نین زیادہ آتی ہے بھوک کم لگتی ہے اور ایک عام سی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے انسان کے شاید ذہن میں بھی نہ آئے اور یہ بہت ساری اور چیزوں میں پائی جاتی ہیں تو اگر ان امراض کے جو میں نے ابھی ذکر کیے کسی مریض کو یہ علامتیں بھی ہوں جیسے کمزوری بھوک کا کم لگنا وغیرہ تو اس کو سوچنے چاہیے اور اس کے ڈاکٹر کو بھی کہ اس کے باڈی میں آکسیجن کی کمی کہیں پرمنٹلی تو نہیں ہوگئے اس کے آکسیجن تھیرپی کے ضرورت ہے جب آکسیجن کی ضرورت ہو تو سیلنڈر کے ذریعے آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے ہسپتالوں میں بھی اور اب گھروں پہ بھی سپلائی ہوتے ہیں وہ دی جاتی ہے جس میں ایک فیس ماسک یا نیزل کینولا سے آکسیجن کے سیلنڈر سے اٹیش کر دیا جاتا ہے اور اس میں ایک گیج ہوتا ہے جس سے آپ جتنا چاہیں آکسیجن گھٹا بڑھا سکتے ہیں اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے اس سیلنڈر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ باسہولت دستیاب ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کو ریفیل کروانا پڑتا ہے جب ظاہر اس میں موجود لیکوڈ آکسیجن ختم ہو جائے تو ریفیل کروانے ضرورت پڑتی ہیں اور سیلنڈر کافی بھاری ہوتے ہیں اسی لیے آج سے کئی سال پہلے سے آکسیجن کنسنٹریٹرز مارکٹ میں آویلیبل ہیں ایک کنسنٹریٹر اس بنیاد پر کام کرتا ہے کہ یہ بجلی سے چلتا ہے اگر آپ اس کو آن کر دیں تو محول میں موجود ایٹموسفیر میں موجود جتنی آکسیجن ہوتی ہے اس کو کنسنٹریٹ کر کے اور ٹوئنٹی ون پرسنٹ جو ہوا میں نارمل مقدار ہوتی ہے آکسیجن اس کو بڑھا کر تقریبا چالیس پرسنٹ تر لے جاتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیلنڈر بار بار بھروانے کی زہمت سے بچ جاتے ہیں اور اس میں آکسیجن کی کوالٹی سیلنڈر کی طرح ہوتی ہے آکسیجن کی زیادتی بھی نقصان دے ہوتی ہے تو جو لوگ سانس کے مرض میں مبدل آئیں ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آکسیجن کو بڑھاتے چلے جائیں تو بیماری ٹھیک ہو جائے گی زیادہ آکسیجن خاص طور پر یا ان کنڈیشن میں جس میں کاربن ڈائکسائٹ بڑی ہوئی ہوتی ہے اس کنڈیشن میں زیادہ آکسیجن دینا نقصان دے بھی ہو سکتا ہے تو جب بھی آکسیجن استعمال کریں ڈاکٹر سے یہ پوچھ کر کریں کہ اس کو میں کہاں تک لے جا سکتا ہوں کس لیمٹ تک لے جا سکتا ہوں اور ہر کنڈیشن میں پس آکسیمیٹر کو دیکھ دیکھ کر آکسیجن لینا ضروری بھی نہیں ہوتا آپ کا ڈاکٹر آپ کو ہدایت دے گا کہ آپ کو کتنے لیول کی آکسیجن لینی ہے کتنے گھنٹے تک دینی ہے اور کب نہیں لینی شکریہ